میرے پتا کی دو ہزار اکڑ ارازی اس نے اپنے بندوں سے قبضہ کرا کے ہتھی آ لی اس کے خلاف ہماری درخواستوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس نے تو جیتنا ہی جیتنا تھا اس کے پرکے بھی تیرے پرکوں سے جیتے تھے جنہوں نے اٹھارہ سو ستاؤن میں انگریزوں کے خلاف ازادی کی جنگ لڑی پاکستان ٹی وی انڈسٹر کی موسٹ بیوٹیفل اور ورسٹائل فنکارہ شگفتہ اجاز جو پچھلی تین دہائیوں سے پاکستان ٹی وی کے ساتھ وبستہ ہے جس نے کبھی زوال نہیں دیکھا ہمیشہ بہترین اور کامیاب کیریر رہا آپ یہ مت سمجھئے گا کہ میں مہمان نواز نہیں لیکن جب ایک گھر بہت سے لوگوں کا گھر بن جاتے تو اس میں ہوتل کا چلن بیدا ہو جاتے اور جب کسی خالی بیڈروم میں کوئی دوسرا آ کر رہنے لگے تو اس کی شخصیت متاثر ہوتی اپنے فنی سفر کی طرح وہ ذاتی زندگی میں بھی اس وقت تو کامیاب ہے لیکن ماضی میں اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شگفتہ اجاز نے اپنی ذاتی زندگی سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ جب اسے پہلے شہر سے طلاق ہوئی تب اس کی دو بیٹیاں تھیں جو پہلے شہر میں سے تھیں بچوں کی ذمہ داری اس کے اکیلے کندوں پر آ گئی اس نے اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں پر بوجھ بننے کی بجائے اپنی بیٹیوں کی خود ہی پرورش کرنے کا فیصلہ کیا الگ سے گھر لیا اپنی بیٹیوں کو لیا اور وہاں رہنے لگی سنگل پیرنٹ ہونا بہت مشکل ہے انڈسٹری میں دن رات کام کرنا اور اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتی رہی اس کے لیے سب سے بڑی اور اہم بات بیٹیوں کی پرورش کرنا تھی معاشی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے سب کچھ کیا یہ پھر گزردے وقت کے ساتھ محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ کرنا آسان نہیں شہر کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے اسے ساتھ چاہیے مگر کیسے کیونکہ اس کی بیٹیاں تھیں جو ابھی چھوٹی تھیں لیکن جب انہوں نے جوان ہونا تھا تو اگر ستیلے باپ کی نیت اس کی بیٹیوں پر خراب ہو گئی تو کیسے گزارا ہوگا یہ سوچ کر گفتہ اجاز اپنی دوسری شادی کا فیصلہ موخر کر دیتی مگر معاشی پریشانیوں اور ذمہ داریوں کی وجہ سے اسے شہر کی ضرورت ہمیشہ رہی شگفتہ نے اپنی پہلی شادی کی نکامے کے متعلق تو بات نہیں کی مگر دوسری شادی کے متعلق کھل کر بتایا شگفتہ اجاز کا تعلق گجرات کے گاؤں سے ہے جو انیس سو ساٹھ کو وہاں پیدا ہوئیں والد ائر فورس میں تھے والد کی ٹرانسفر کراچی میں ہوئی اور یوں کراچی آ گئی اپنے والد کی وجہ سے پی آئیے میں ائر ہوسٹس بھی بھرتی ہو گئی کیونکہ شگفتہ اجاز پرکش شخصیت کی مالک تھی کچھ عرصہ ائر ہوسٹس کی جوب کی پھر مولنے کی جانب آ گئی پھر ایک فیشن شو میں کازم پاشا سے ملاقات ہوئی کازم پاشا نیدہ یسر کے والد ہیں کازم پاشا نے انہیں ڈرامے کی آفر جس پر شگفتہ اجاز کو اس شرط پر اجازت ملی کہ وہ نہ تو فلموں میں کام کرے گی اور نہ ہی سٹیڈ ڈراموں میں صرف اور صرف ٹی وی ڈراموں میں کام کر سکتی ہے یوں ڈراما سیرل جانگلوس میں پہلی بار کام کیا یہ ڈراما 1989 میں ریلیس ہوا اسی ڈرامے سے بریکتھروں ملا اس کے بعد ڈراما سیرل آنچ نے عروج کی برندیوں پر پہنچا دیا آج بھی شگفتہ اجاز کی پہچان ڈراما سیرل آنچ ہے اس ڈرامے سے شگفتہ اجاز نے ستینی ماں کا بہت امدہ کردار کیا جس میں محمد شفی اس کے شہر تھے شگفتہ اجاز کی حقیقی زندگی بھی اسی ڈرامے کے گرد گھونتی ہے اور میں میں کس سے فریاد کرے کس کو جا کے سنو اپنے دل کا حال کس سے شکایت کروں زیادتیوں کی جو آپ کی گھر میں میرے ساتھ شگفتہ اجاز اب تک درجنوں ڈراموں میں بہت امدہ کردار نگاری کر چکی ہیں بے شمار ڈراموں میں باکمال کردار کیے واپس آتی ہے جب شگفتہ اجاز کو اپنی بیٹیوں کے لیے باپ کی ضرورت تھی ایک ڈراما سیرل کے دوران یحیہ صدیقی جو اس کے پرڈیوسر تھے جو پروڈکشن ہاؤس چلا رہے ہیں جو سابقہ کسٹم آفیسر بھی ہیں بہت ہی امیر کبیر انسان یحیہ صدیقی کو شگفتہ اجاز پسند آ گئی اس نے شگفتہ اجاز کو پرپوس کیا شگفتہ اور یحیہ کی عمر میں بہت فرق تھا اور یحیہ صدیقی بھی شگفتہ کی طرح اکینے تھے اس نے بھی اپنی وائف کو پچھلے دس سالوں سے طلاق دے رکھی تھی اور اس کے دو بیٹے تھے جو جوان تھے شگفتہ اجاز نے اس آفر کو ٹھکرایا نہیں بلکہ اپنے بیٹیوں کی خاطر انتظار کیا ساتھ اٹیچ ہونے لگی جب محسوس کیا کہ وہ بہترین والدین بن سکتے ہیں تب شگفتہ اجاز نے دو سالوں بعد یحیہ کو ہاں کر دی لیکن اس شادی کے درمیان یحیہ کے بچے آ گئی ان کا خیال تھا کہ شگفتہ ان کے والد سے صرف اور صرف دولت کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ یحیہ صدیقی جو بہت امیر کبیر انسان ہے ان کا بہت بڑا گھر تھا شگفتہ اپنے شوہر کے بیٹوں سے ملی انہیں بتایا کہ وہ شادی اس کے دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کو باق دلانے کی وجہ سے کرنا چاہتی ہیں اور وہ خود بھی ان سے پیار کرتی ہیں یحیہ کے بیٹوں کو مطمئن کیا اور دونوں نے شادی کر لی شادی کے بعد انڈسٹری میں مجود دیگر فنکاروں کو بہت حسد اور جلن بھی ہوئی ساتھی فنکار شگفتہ اجاز کے اس شادی کو لالے سمجھتے رہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یحیہ امیر شخص تھا لیکن عمر میں کافی بڑا تھا تو سب کا خیال تھا کہ شگفتہ اجاز نے دولت کی وجہ سے اس بوڑے شخص سے شادی کی ہے خیل وقت گزرتا گیا شگفتہ اجاز کی بیٹیاں یحیہ صدیقی سے بہت اٹیچ ہو گئیں اسے اپنا حقیقی باپ سمجھنے لگی اللہ پاک نے شگفتہ اجاز اور یحیہ کو بھی دو مزید بیٹیوں کی رحمت سے نواسا اور یوں بیٹیت چار ہو گئیں شگفتہ اجاز نے اپنے تمام بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا انہیں ڈاکٹر بنایا ایک بیٹی ماشیلہ ڈاکٹر ہے دوسری آن لین فٹنس ارگنیزیشن چلا رہی ہے جبکہ تیسری بیٹی بیوٹی سیلون اور چوتھی بیٹی ابھی زیر تعلیم ہے اپنے پہلے شہر میں سے دو بیٹیاں تھی ان کی شادیہ کر دیں جو اب اپنے شہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں جبکہ دوسرے شہر میں سے مزید دو بیٹیاں ساتھ رہتی ہیں بہت ہی خوشحال اور مطمئن لائف گزار رہی ہیں شگفتہ اجاز اور شہر یہیہ صدیقی دونوں ایک دوسرے سے بے حد اٹیچ ہیں وہ چاروں بیٹیوں کو ایک جیسا پیار کرتے ہیں یہیہ صدیقی نے بہترین باپ بن کر دکھایا جبکہ یہیہ کے بیٹے بھی شگفتہ اجاز سے بہت خوش ہیں ڈراما سیریل آنچ کی طرح شگفتہ اجاز نے اپنے دوسرے شہر کے بچوں کے دل میں خود کے لیے پیار ڈالا انہیں ماں بن کر دکھایا جبکہ یہیہ نے بھی شگفتہ اجاز کی بیٹیوں کو باپ بن کر پالا اس سٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان مصبت ذہنیت رکھ کر کچھ بھی کرے سوچ بیچار کر کے کوئی کام کرے تو لازمی کامیاب ہوتا ہے انسان کو کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ شگفتہ اجاز نے خود سے بڑی عمر کے مرد سے شادی کی اور اس کا یہ فیصلہ بہترین ثابت ہوا آج یہ فیملی بہت ہی ہیپنی لائف گزار رہے ہیں شگفتہ اجاز نے ثابت کیا کہ وہ باشعور اور سمجھدار ماں بھی ہے اور بیوی بھی جس نے اپنی بیٹیوں کو بہترین باپ اور خود کے لیے بہترین چور کا انتخاب کیا شگفتہ اجاز کا تعلق گجرات کے ایک گاؤں سے ہے مگر اس وقت وہ کراچی میں آلی شاہ گھر بنا رکھا ہے گھر کے چھت پر گاؤں جیسا محول بنا رکھا ہے اور اپنے گھر میں ہی سبزیاں اگاتی ہیں یعنی دھیاتی محول بنا رکھا ہے اب تو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتی ہیں دوستو آپ کو شگفتہ اجاز کی سٹوری کیسی لگیں نیچے کمینٹ باکس میں لازمی بتائیے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آکشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ دیگر گمنام اور پرانے فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ٹاپ لولی وڈ سٹوریز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پلی لسٹوں کے لنگ دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے آپ ماضی کے نامور فنکاروں کے متعلق جان سکتے ہیں سکرین پر آپ اس وقت جو تھمنیل دیکھ رہے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ سوئی ہیں اور ان ویڈیوز کا لنگ بھی انہی پلی لسٹوں میں مجموعہ ہے ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد